مجھے گیا کہ اکثر مقامات پر نماز پڑھ کر جب فارق ہوتے ہیں تو مسلح کا کنارہ موڑ دیتے ہیں اس کا شہرن سبود ہے یا نہیں ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پر ضرور کلک کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کمنٹس دیں جواب سماعت فرمائیے امام ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شیطان تمہارے کپڑے اپنے استعمال میں لاتے ہیں تو کپڑا اتار کر تہ کر دیا کہ شیطان تے کیے وہ کپڑے نہیں پینتا امام طورانی معجم العوسط نے حدیث نقل فرماتے ہیں کہ کپڑے لپیٹ دیا کرو کہ ان کی جان میں جان آئے اس لیے کہ شیطان جس کپڑے کو لپتا ہوا دیکھتا اسے نہیں پینتا اور جسے پھیدا ہوا پاتا ہے اسے پہنتا ہے اب اس میں یاد رکھئے کہ بعض لوگ گھر کے اندر کسی ہینگر وغیرہ کے اندر کپڑوں کو تے کر کے رکھتے ہیں تو یہ بھی تے کیا ہوا اور لپیٹے کے حکوم میں ہے یعنی شیطان اسے بھی نہیں پہنے گا لیکن جو کپڑے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں بالکل سیدھے سیدھے جو ہینگر میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کئی سے بھی وہ تہ کیا ہوئے نہیں ہوتے اسے شیطان استعمال کرتا ہے لہٰذا کوشش کریں کہ کپڑوں کو تہ کر کے پھر ہینگر وغیرہ میں ڈال کر آپ اپنی علماری میں اسے رکھیں ایک اور روایت جسے امام ابن ابی الدنیا حضرت قریس بن حاضر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی فرمایا جہاں کوئی بچھونا بچھا ہو جس پر کوئی سوتا نہ ہو اس پر شیطان سوتا ہے مذکورہ احادی سے کریمہ سے بچھے ہوئے کپڑے کو شیطان کا استعمال کرنا ثابت ہوتا اور مسلح بھی ایک بچھونا ہے جس پر آدمی نماز پڑتا لہذا بہتر یہ ہے کہ اسے بھی نماز پڑھنے کے بعد لپیڑ دیا جائے چونکہ صرف کونہ مور دینا یہ لپیڑنا نہیں کہلاتا بلکہ جو ہے اسے تن کر دیا جائے صحیح طریقے سے اسے لپیڑ دیا جائے تاکہ وہ شیطان کے استعمال میں نہ آئے اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مسجد کے اندر کالین بچھے ہوتے ہیں مسلح بچھے ہوتے ہیں وہ تو نہیں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو تے کیے ہوئے نہیں ہوتے ہیں تو اس کا حکم علم ہے وہ لپیٹے نہیں جا سکتے وہ مسجد کے اندر وہ کالین یا مسلح نماز وہ رکھے ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جو ہمارے گھروں میں ہمارے دفتروں میں ہمارے کمرے میں جو جا نماز ہوتی ہے جو مسلح ہوتا تھا کوشش کریں کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد اسے دے کرنے یا پیڑ دیں تاکہ جو ہے شیطان کے استعمال میں وہ چیز نہ آئے واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم